شادی ہال مالکان کے لیے اچھی خبر انڈور تقریبات کی مشروط اجازت کھلے اور ہوادار شادی ہال تقریبات کا احتمال کر سکیں گے مارکیز میں سماجی فاصلہ لاصم منسٹری آف نیشنل ہیل سرویسز نے آرڈر جاری کر دیئے لاکھوں ملازمین کے چہرے کھیل اٹھے شہریوں کے بھی جان میں جان آئی ایس اپیس کے خلاف پرسی پر شادی ہال سین مالک کے رکھتار ہوگا پہلا ایکشن بھی ہو گیا قانون شکنی پر شادین شادی ہال جلو موڑ سرب مہت کرونا کے پھیلاو کا خدشہ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز خالی کرانے کی تیاری دوہزار آٹھ سو طلبہ مقیم ہے گلگت کواٹا کے ایمفل اور پی ایچ ٹی طلبہ کو رہنے کی اجازت ایک کمرے میں صرف ایک شخص رہے گا سرکاری کالوجز میں آن لائن کلاسز جاری رکھنے کا فیصلہ ویڈیو ریکارڈنگ لازم ہوگی اساتذار ڈیوٹی پر طلب نصف عملے کو چوبیس دسمبر تک حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کرونا کے باعث تھیٹرز کے اوقاتکار محدود صلح انتظامیہ کا رات دس بجے تک ڈراما ختم کرنے کا نوٹفیکیشن ڈراما شرائقین آتے ہی رات کو ہیں دس بجے تھیٹر بند کیسے کر سکتے ہیں جیئرمن پنجاب آرٹس پروڈیوسرز کیسر سناولہ کو فیصل پر اعتراض کہا حکومت فنکاروں اور تقنیق کاروں کو دوبارہ بے روزگار نہ کرے کرونا ایسو پیس کی خلاف برزی پر نو کمپرومائز اے سی مارڈل ٹاؤن کے تابر ٹوڑ چھاپے بڑے برینڈز بھی شکنجے میں آ گئے لیبرٹی مارکٹ میں بریزے سٹارلیٹ شوز سیل ایسی ایس چپل سٹور اشرف جولرز کو بھی تالے لگوا دیئے اللہ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمی مختر کی نماز جنازہ ادا علامہ راغب نئیمی نے نماز جنازہ پڑھائی حمدر شہباز شاہد خاکان عباسی راجہ فاروق حیدر راجہ زفرالحف کی شرکت خاجہ سادر فی خاجہ آصف پربیز ملک تلہہ برکی آئے نماز جنازہ میں خاجہ امران نظیر افضل کھوکر سیف کھوکر سمیت بیگر سیاسی اور سماج شخصیات کی شرکت بیگم شمی مختر کا بائیس نمیمبر کو لندن میں انتقال ہوا شہباز شریف اور ہمسر شہباز کو تدفین کے لیے پانچ روز کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا دونوں نے لاہور ائرپورڈ پر میت حصول کی نماز جنازہ کے بعد بیگم شمی کو میا شریف کے پہلو میں سپورد خاک کیا گیا سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے کل خانی اتوار کو ہوگی صرف خاندان کے لوگ شریف ہوں گے میا نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم کی تدفین جاتی عمرہ میں تازیت کا سلسلہ جاری مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف اور مریم نواز سے ملاقات دکھ کا اظہار فاتح خانی کی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں مرگی کا گوش تین سو چھے روپے کا کھلو انڈوں کی قیمت بھی نیچے نہ آئی ایک سو چھے روپے فری درجن میں فروغ پھل اور سبزیاں بھی غریب کی پہن سے باہر بڑے مگر مچ آزاد مجسٹریٹس کا زور صرف چھوٹے دکانداروں پر چلتا ہے گندم کی قیمت دو ہزار روپے مند کرنے کی تجویز پنجاب اسمبلی کی سفارش پر عمل درامت کی مدد ختم حکومت کوئی فیصلہ نہ کر پائی قارون ساز ادارے کی سفارشات سے بچ نکلنے کے لیے مشابرت جاری پنجاب بار کانسل کے انتخابات ووٹوں کی گنتی جاری غیر حکمی نتائج کا سلسلہ شروع حامیوں کی بڑی تعداد موجود لہور کی سولہ نشستوں پر پچاندے امیدوار مدد مقابل ہے ایک اور میگا پروجیکٹ کریم بلوک انڈرپاس کا ڈیزائن تیار فلائی اوور کی بھی تجویز انڈرپاس کا ایک عرب اسی کروڑ کا تقمینا فلائی اوور کی دوسری آپشن دو عرب تیس کروڑ لاغت آئے گی ایک کلومیٹر طویل فلائی اوور بھی شامل حتمی فیصلہ وزیریاں کا ہوگا حکومت صحت کارڈ کے اجراء کا حدف پورا کرنے میں ناکام فزیر صحت یاسمین راشد کی سرزنش صحت اور میڈیسن کارڈ کے لیے دو سال کی محلت کی استعداہ مسترد فوری طور پر مزید بیس لاکھ کارڈ کے اجراء کا حکم محسولات کی کم وصولی پنجاب کے خزانے میں شورٹ فال کا خدشہ دو سو بیس عرب کا حدف چار ماہ پہ صرف 66 عرب بھی جمع ہو سکے بورڈ آف ریونیو ایکسائز اور سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ ٹاگر پورا کرنے میں ناکام رہے منصوبے آلی شان جرائے محدود اور خزانہ خالی صوبائی محکموں کی مزید نوے عرب کی ڈیمانڈ اضافی ادائیگیوں کے مطالبے پر مالی بہران کی شکار پنجاب حکومت پریشان فنڈز کی ڈیمانڈ صحت تعلیم تعمیرات کے منصوبے کے لیے کی گئی ہے سی سی پیوں نے تمام افتیارات پاس رکھ لیے ایس ایچوز اور انچارٹس انویسٹیگیشن کے بعد مہرر بھی لگائیں گے انٹرویوز کا آغاز مہرر ایس ایس پیز کے احکامات پر لگتے ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی صرف تستخط کرنے تک محدود پنجاب پروپیسرز انڈ لیکچرز اسوسییشن کا الیکشن اٹھارہ نوز بعد بھی نتائج جاری نہ ہوئے ازاتزہ کے تحافظات صدارت امیدوار تارک علیم کا جیت کو ہار میں بدلنے کا الزام سیویل لائنز میں دھڑنا دے دیا ووٹوں کی گنتی میں وقت لگتا ہے انتظامیہ کا موقع ہالڈ روڈ پر تجاوزات کی بھرمار دکانوں کے سامنے دکانیں سچ گئیں پارکیں کی جگہ بچی نہ ہی پیدر چلنے والوں کے لیے راہ موبائل اسیسریز بیشنے والوں نے فوٹ پاٹ پر بھی کبزہ جمالیا انتظامیہ نے بھی آنکھیں بند کر لی پروکر نیاز بیک چوک پر ٹرافک کا بڑھتا دباؤ حادثات میں اضافہ چوک کی ری ڈیزائننگ کی جائے چیف ٹرافک آفسر کا چیف ٹیپا کوئے نام مراصلہ نیا ٹیکسی سٹینڈ، رکشہ اور چنگچی رکشہ کے لیے پوائنٹس مختص کرنے کی استعدام بچت منظور نہیں یا صلاحتوں پر شک ہے محکمہ خزانہ کا الویو ایم سی کے صفائی نظام خود سنبھالنے پر اعتراض پانچ ارب سالانہ بچت کے باوجود صفائی سسٹم میں خرابی کے خدشے کا اثار الویو ایم سی کو دوبارہ بریفنگ کی ہدایت آن لائن ٹرانسپر سسٹم دھرے کا دھرہ رہ گیا سرکاری اصافزہ ادھر کے ادھر ہو گئے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ای ٹرانسپر سسٹم ناکام ٹرانسپر آرڈرز کے اجرا کے لیے تیز نومبر کی نئی ڈیڈ لائن دی متاثرین کا مینویل سسٹم کے دوبارہ اجرا کا مطالبہ پنجاب کے پچاس فیصد سنتی یونٹس غیر قانونی سیکیٹری محولیات کا بڑا انکشاف محولیات کی منظوری کے بغیر سنتی یونٹس کے خلاف کارروائی کی تیاری بھاری جرمانے کیے جائیں گے زاہد حسین نے سمری منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجوا دی فوڈ آثارٹی کے جالی دودھ فروشوں کے خلاف چھاپے دو سو ترے سٹ گاڑیوں کی چیکنگ چھ ہزار تین سو دس لیٹر مزرے صحت دودھ طلب کر دیا شالامار ٹاؤن اور دھرمپورہ میں دکانے سیل کابینین کے خلاف پرسی پر مددد فوڈ پوائنٹس بھی سر بے مہر شہریوں میں شعور آ گیا سارف عدالتوں پر عوام کا بڑھتا اعتماد کیسز کی تعداد دو ہزار تک جا پہنچی عدالتیں سارفین کو ان کے حقوق دلوانے لگیں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں انصدادے دہشتگردی عدالتوں کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس جسٹس منظور احمد ملک نے صدارت کی چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان جسٹس محمد امیر بھٹی بھی شریک مقدمات کو لپٹانے کی رفتار پر اعتماد کا احسان کیا شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ ڈپری کمیشنر مدستر ریاض ملک کا ہر بند کورا لال پول جیل رون گل بل سمیت مختلف علاقوں کا دورہ فردوس مارکٹ انڈر پاس سے ملحقہ سردس روڈز کا تامیراتی کام دیکھا ڈاکٹر یاسر دانیال کا اعزاز کمپیوٹر سائنس ریسرچ میں نمبر ون رینکنگ صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن کی مبارک باد ڈاکٹر یاسر دانیال کے پاکستان میں نمبر ون بننے پر فخر کا اثار دنیا کی پچاس ٹاپ یونیورسٹیز میں داخلے پنجاب حکومت کا ہونہار طلبہ کو سکولرشپ دینے کا اعلان تعلیم پیدار میں کم سے کم پچاساٹھ فیصد نمبر والے اہل ہوں گے اصلی فیصد سکولرشپ سائنس والوں کو ملے بیس فیصد سوشل سائنسز میں پی ایس ڈی کے لیے مختص تنزانیہ چیمبر کے وقت کا ایوان سنت اور تجارت کا دورہ پالٹ کوئی کی نیا تارک مصبا ناصر حمید سے ملاقات دو طرفہ تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا مہمان وقت کی ڈبل ڈیکر بس کی بھی سے شاہی کلا اور اقبال پارک دیکھا شہر کی خوبصورتی کی تاریخ کی لاہور کینٹ کی ٹریڈرز اکیڈمی روڈ یونین فال علی مغل بلا مقابلہ صدر محمد شبیر جنرل سیکرٹری منتقب یونین کی اہتداروں کے احساس میں تقریب گل پاشی ہار پہنائے گئے دھول کی تھاپ پر بھنگڑے پینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایمیس میو اسپتال ڈاکٹر تاہر خلیل کی ریٹائیمنٹ پر الویدائی تقریب وائز ٹرانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد بسود گوندل اور فیکنٹی میمبران کے شرکت ڈاکٹر تاہر خلیل کی شبہ صحت میں خدمات کو قراج تحسین پیش سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں محفیل ملا پرنسپل اور پیرامیڈیکل سٹاف کے شرکت عقیدت کے پھول نچھاور فردہ درود و سلام سے محتر فلم انڈسٹری کے لیجنڈ ہدایتکار اقبال کاشمیری کی یاد میں تازیتی ریفرنس آقا حسن اسکری پرویس کلین جرار رسی سرور بھٹی کا خراج عقیدت مرہوم کی فلم انڈسٹری کے لیے خدمات کو خوب درہا زرافہ زمین کا طویل الکامت جانور انچائی دیس فٹ سے بھی زیادہ لمبی گردن اور لمبی ٹانگیں خوبصورت جس کی شنافت چیڑیا گھر لاہور میں موجود زرافوں کا جھوڑا شائکین کی توجہ کا مرکز بن گیا اور ریجاز ڈیویلپمنٹ نے ایکوہ فینا پولو کب جیت کیا فائنل میں بائیوکاوس کو ڈیڑھ کے مقابلے میں ساتھ گول سے شکست رزا بحمودی کے شاندار چار گول سابق گورنر خالد مقبول مہمان خصوصی تھے